اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عبد المناف اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کیسے مزاج ہیں امید ہے کہ آپ خیر و آفیت سے ہوں گے ناظرین مارچ اور ستمبر پینشنرز کے لیے بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں اس کی ایک خاص ریزن ہے ریزن یہ ہے کہ سال میں دو بار یعنی مارچ اور ستمبر کے مہینوں میں پینشنرز نے اپنے بینک جا کر بائیومیٹرک ویریفکیشن کروانا ہوتی ہے یا لائف سرٹیفکیٹ جمع کروانا ہوتا ہے اور جو لوگ فیملی پینشن وصول کر رہے ہوں ان کے لیے لازم ہے کہ وہ نون میریج سرٹیفکیٹ جمع کروائیں اگر ایسا نہ کیا جائے تو پینشن بند ہو سکتی ہے یہی ہمارا آج کا ٹاپک ہے آج ہم بات کریں گے کہ کیا بائیومیٹرک ویریفکیشن لازمی ہے اور کب کروانا ہوتی ہے کیا لائف سرٹیفکیٹ جمع کروانا لازمی ہے بائیومیٹرک ویریفکیشن اور لائف سرٹیفکیٹ کیا دونوں لازمی ہیں یا ایک ہی کافی ہے نون میریج سرٹیفکیٹ کیا ہے کس نے جمع کروانا ہے اور کب تک جمع کروانا لازمی ہے ہم پہلے بات کریں گے بائیومیٹرک ویریفکیشن کی اکاؤنڈ جنرل پاکستان ریوینیوز اے جی پی آر کے احکامات کے مطابق تمام فیڈرل پینشنرز کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنی بائیومیٹرک ویریفکیشن کروائیں تو کہہ سکتے ہیں کہ فیڈرل کے لیے بائیومیٹرک ویریفکیشن کافی ہے اگر صوبوں کی بات کریں تو مطلقہ بینکوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے بعض بینک پینشنرز کے لیے بائیومیٹرک ویریفکیشن لازم قرار دیتے ہیں بعض بینک صرف لائف سرٹیفکیٹ ڈیمانڈ کرتے ہیں اور بعض بینک دونوں چیزیں ڈیمانڈ کرتے ہیں اس سلسلے میں سٹیٹ بینک نے تمام بینکوں کو جو ہدایت جاری کی ہیں ان کے مطابق پینشنرز کو اپنے بینک کی کسی بھی برانچ میں جا کر بائیومیٹرک ویریفکیشن کروانا لازمی ہے تاہم اگر کسی بیماری بڑھا پہ یا جنیٹک کنڈیشن کی وجہ سے بائیومیٹرک ویریفکیشن ممکن نہ ہو تو لائف سرٹیفکیٹ جمع کروا دینا ہی کافی ہے اور یہ کام سال میں دو بار یعنی مارچ اور ستمبر میں کروانا لازمی ہے اب چلتے ہیں لائف سرٹیفکیٹ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ لائف سرٹیفکیٹ کیسے آپ کی سکرین پر موجود ہے لائف سرٹیفکیٹ یہاں نام لکھا جائے گا پینشنر کا سان آف ڈیش ولدیت لکھی جائے گی ہولڈر آف پی پی او نمبر یہاں پی پی او نمبر لکھا جائے گا اس کے بعد شناختی کارڈ کا نمبر لکھا جائے گا یہ جس ڈیٹ کو فارم فل کیا جا رہا ہے اٹیسٹ کیا جا رہا ہے وہ ڈیٹ یہاں لکھی جائے گی کہ اس ڈیٹ تھا کہ یہ بندہ زندہ ہے موجود ہے پھر اس کے نیچے آ جائیں گے پینشنر کے سائن یا تھام امپریشن دائیں طرف اڈریس لکھا جائے گا فون نمبر لکھا جائے گا اور نیچے ایریا کوڈ لکھا جائے گا یہاں تک ہو گیا جی سیٹیفکیٹ فل ہو گیا فارم فل ہو گیا پینشنر کی طرف سے اس کے بعد آ گیا اٹیسٹ کرنے والے افیسر کی انفرمیشن کوئی بھی کلاس ون کا گزڑڈ افیسر یہ اٹیسٹیشن کر سکتا ہے سگنیچر آف اٹیسٹنگ افیسر اٹیسٹ کرنے والے افیسر کے سائن ہوں گے دائیں طرف ان کا نام ایڈریس فون نمبر اور پھر نیچے لفٹ سائیڈ پر سٹیمپ لگ جائے گی تو یہ ہو گیا جی لائف سیٹیفکیٹ فل کرنے کا طریقہ ناظرین اب آخر میں ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں نون میریج سیٹیفکیٹ کا اگر کوئی بیوہ اپنے خاون کی پینشن وصول کر رہی ہے یا بیٹی اپنے باپ کی پینشن وصول کر رہی ہے یا بہن اپنے بھائی کی پینشن وصول کر رہی ہے تو ان کے لیے لازم ہے کہ وہ نون میریج سیٹیفکیٹ جمع کروائیں یعنی فیملی پینشن وصول کرنے والی خاتون نے شادی نہیں کی کیونکہ شادی کرنے پر یہ پینشن سٹاپ ہو جائے گی اگر کوئی رنڈوہ یعنی ویڈوہ اور وہ اپنی بیوی کی پینشن وصول کر رہا ہے تو اس کے لیے بھی نون میریج سیٹیفکیٹ لازمی ہے دوسری شادی کرنے پر اسے یہ پینشن ملنا بند ہو جائے گی سٹیٹ بینک آف پاکستان کی ہدایت کے مطابق نون میریج سیٹیفکیٹ سال میں ایک بار تیس تمبر تک جمع کروانا ہوگا اور یہ صرف فیملی پینشنرز کے لیے ہوتا ہے اگر کوئی خاتون خود اپنی پینشن وصول کر رہی ہے تو اس کے لیے یہ سیٹیفکیٹ لازم نہیں ہے کیونکہ وہ اپنی پینشن وصول کر رہی ہے ایک اور اہم بات یہ ہے کہ فیملی پینشن وصول کرنے والے سال میں ایک بار نون میریج سیٹیفکیٹ جمع کرواتے رہیں گے جب ان کی عمر ساٹھ سال ہو جائے تب ساٹھ سال اور اس کے بعد نون میریج سیٹیفکیٹ ضروری نہیں رہتا ناظرین نون میریج سیٹیفکیٹ کا فارم سکرین پر دکھایا جا رہا ہے یہ بھی پچھلے فارم کی طرح ہی ہے جو کہ ابھی تھوڑی در پہلے ہم نے لائف سیٹیفکیٹ فارم دیکھا نون میریج سیٹیفکیٹ فارم بھی تقریباً ویسا ہی ہے شروع میں لکھا جائے گا یہاں پر پینشنر کا نام آگے وائف آف کہ یہ کس کی وائف ہے اور اس کا پی پی او نمبر کیا ہے پھر سی این ایسی نمبر اس کے بعد سگنیچر یا تھام امپریشن ایڈریس فون نمبر اور پھر اس کے بعد کلاس ون کا کوئی بھی گیسٹویڈ آفیسر اسے اٹیسٹ کرے گا یعنی سگنیچر سٹیمپ نام ایڈریس اور فون نمبر لکھا جائے گا یہاں پر یہ ہے نو میریج سیٹیفکیٹ جو کہ سال میں ایک بار جمع کروایا جاتا ہے اور یہ سیٹیفکیٹ فیملی پینشن کے لیے ہوتا ہے ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اگر کوئی پینشنر مارچ اور ستمبر میں بائیومیٹرک ویریفکیشن کروانے یا لائف سیٹیفکیٹ جمع کروانے میں ناکام رہتا ہے یا مسلسل چھ ماہ تک اپنے اکاؤنٹ سے پینشن ڈراؤ نہیں کرواتا تو اس کا اکاؤنٹ ڈورمنٹ ہو جائے گا یہ دو فارمز جن کا ذکر ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے کیا پہلا فارم تھا لائف سیٹیفکیٹ فارم اور دوسرا فارم ہے نون میریج سیٹیفکیٹ فارم یہ دونوں فارم آپ کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں ان دونوں فارمز کے لنک میں نے نیچے ڈسکرپشن میں دے دی ہیں آپ وہاں سے یہ فارم ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ناظرین یہ تھی کچھ اہم معلومات جو آپ تک پہنچانا ضروری تھی اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی کومنٹ سیکشن میں اپنے فیڈبیک سے آگاہ کیجئے گا اپنا خیال رکھیں خوش رہیں ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ